السلام علیکم ورحمد 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 وبرکاتہ سونا گیا تھا اور چھے لاکھ کے ساڑھے چھے لاکھ اس کی اماؤنٹ بنی تھی اور وہ بھی دکھایا گیا تھا اور سعودیہ سے خریدا تھا تو کافی جھوٹشیں اٹھ نکلے ہیں تو کافی لوگوں کو غصہ بھی آتا ہے تو جی آتا ہے تو آتا رہے ہمیں کیا لگے جب کوئی چاہے بڑا یوٹیوبر ہے چاہے چھوٹا یوٹیوبر ہے جب اس طرح کے پھڑے ڈالے گا جھوٹ بولے گا جھوٹی کہانیاں گھڑے گا اور جس کا مطلب کہ پیچھے کوئی بھی اس طرح نہیں ہوگا جی پتا ہوگا کہ یہ ڈرامے بعد اور ڈرامے کرتا رہا ہے تو پھر ہمیں بات کرتے ہیں کوئی دکھ نہیں ہوتا تو جس طرح سے سارے یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے چینل کو تھوڑا سو اوپر لے کے جانا ہوتا تو یہ ایسی حرکتے کرتے ہیں جس طرح کے احمد دین کے لڑائی جھگڑوں کو لوگ زیادہ دیکھتے ہیں اب ساندھ کرتے ہیں تو اس نے پہلے جب ان کے اسلام بھائی صاحب ان کی شادی کا بھی انہوں نے ٹرینٹ چلایا تھا پھر اپنی شادی کا چلایا تھا پھر سوسر سے لڑائیوں کا چلایا تھا تو پھر اس طرح کے یہ ڈرامے کرتے رہتے ہیں تو وہ ہمارے سامنے ہی ہیں سارا کچھ ہے تو پھر بات کرتے ہیں دکھ نہیں ہوتا تو کافی لوگ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ربینہ بھی اس ڈرامے کا حصہ ہے اور وہ بھی ایسے ہی کر رہی ہے ان کی اینڈ پہ سولہ ہی ہونی ہے اور یہ ایک صرف ربینہ کے چینل کو اپ کرنے کے لیے یہ سارا کھیل رچایا گیا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انسان کس طرح دوسرے کے چینل کی اپنی چینل کے لیے اپنی بیشتی کرواتا ہے بھری کی ماما مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انسان کسی کی خاطر اس طرح کس طرح کر سکتا ہے تو لیکن جس طرح یہ پیچھے سے کرتے آئے ہیں اور زلالت دیکھتے بھی آئے ہیں اور بیوی کو تھپڑ مار رہا تھا پھر بعد میں اس نے وہ پرائیویٹ کر دی ہے یا ڈلیٹ کر دی ہے کیونکہ جتنی اس کی انسلٹ ہونی تھی ہو گئی تھی تو پھر اس نے کہا کہ اس میں بھلائی ہے کہ میں اس ویڈیو کو ڈلیٹ کر دیتا ہوں اور بیوی کو کہہ رہا تھا تو میرے موہ پہ تھپڑ مارو تو میرے موہ پہ تھپڑ مارو اللہ 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 ماف کرے تو یہ کون سا ٹرینٹ چلا ہے یہ کیا سکھایا جا رہا ہے کیا اپنے جو بہن بھائی باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں یا پاکستان میں رہتے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں ہم سے پیار کرتے ہیں کیا انہیں رسپیکٹ کرشتے دکھانے چاہیے کہ ان کو یہ مار دھاڑ کٹ کٹیاں جھوٹ سچ یہ دکھانا چاہیے کہ ہم لوگ یہ کھنجر کھانے لگاتے ہیں تو یہ اچھا اچھا دکھائیں پھر وہ کہہ رہا تھا کچھ دکھائیں تو صحیح بندہ کچھ دکھائیں تو صحیح تو مطلب یہ اور وہ صدیق بھائی ہے وہ کھڑا کر کے بچیوں سے اس طرح الٹے سیدھے سوال کرتے ہیں یہ بھی کل سوال کر کر کے تو پوچھ رہا تھا اور ہس رہا تھا آگے تھے لڑکیاں بھی ہس رہی تھی اور یہ بھی کوئی یہ بندہ میچور کوئی سوال کرتا ہے کوئی بات کرتا ہے جس سے پتا چلے کہ کوئی بات ہو رہی ہے وہی پاگلوں والی حرکت ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتی ہے ان لوگوں کو پیار کون کرتا ہے محبت کون کرتا ہے دیکھتا ہے کوئنے یار اچھا دیکھو کوئی اچھا دکھانے والا اس کو دیکھیں پوچھ اپنے بچوں کو اچھا سکھائیں ٹھیک ہے ہمارے گھر کا بہت بڑا جو محول کا اثر پڑتا ہے لیکن جو بہر کا محول ہے نا اس کا بھی بڑا اثر پڑتا ہے بہر سے بھی ہم بڑا کچھ سیکھتے ہیں ملکہ ہمارے بچے ہیں بہر سے زیادہ سیکھتے ہیں گھر سے ہم لوگ اچھا سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جو بہر سے کوئی بچہ سکول میں جب جاتے ہیں دیکھتے ہیں نا بچے کیا کیا باتیں سیکھتے ہیں ہم لوگ دنگ رہا جاتے ہیں کہ یہ ہمارے بچے کو اس چیز کا پتہ نہیں تھا تو یہ کہاں سے یہ بات آئی تو بعد میں پتہ چلتا ہے یہ ہمارے بچے نے کہیں سکول سے یہ بات سنی ہوگی تو اس لیے اچھا دیکھیں اپنے بچوں کو اچھا دکھائیں خود بھی اچھا دیکھیں انسان فریش ہونے کے لیے یوٹیوب کھولتا ہے ویڈیو کھولتا ہے کہ میں دیکھوں کچھ مجھے اچھا لگی اس میں لڑائی جھگڑے سارا کچھ مارکٹائیاں تو دیکھیں جی میں ربینہ کو تو اتنا دیکھتی نہیں تھی نہیں میں جانتی تھی اس بندے کو میں ان دونوں بھائیوں کو میں جانتی تھی اسلام کو میں نے دیکھا تھا اور اس کو احمد دین کی دو ان کے تو ڈرامے میرے سامنے تھے لیکن وہ جب عورت روئی ہے اس نے بچے کی قسم اٹھائیا تو مجھے وہ سچی لگی ہے لیکن اب دیکھیں جس طرح کافی لوگ کہہ رہے ہیں ریاکشن والے کہ وہ بھی اس ڈرامے میں شامل ہے کیونکہ وہ پہلے ایکٹنگ کرتی رہی ہے ان کے ساتھ ملکے جو کچھ وہ بتاتا رہا ہے احمد دین تو یہ کرتی رہی ہے اور یہ کہہ رہی تھی یہ مجھے اس کا جھوٹ لگا پڑی کہ ماما کہ میرا چینل اب بھی اس کے پاس اگر ہوتا نا تو جس طرح وہ جوید نے اڑایا تھا نا وہ بھی چلا کو رکھنا کبھی بھی نہیں ایسے چینل دیتے ہاں جی تو پھر وہ ہے کہ ادھر یوٹیوب پر سگے پہن پہی ہے دوسرے کہ نہیں بنتے تو لوگوں نے کہا ہی بننا ہے تو وہ جو جوید صاحب تھے نا انہوں نے پھر لوگوں کو دکھا دیا تھا کہ آپ کے چینل میرے پاس ہے تو میں ان کا کیا عشر کرتا ہوں تو مجھے نہیں لگتا اس کا چینل اس کے ہاتھ ہوگا تو اتنا بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ چورو چکا نہیں ہے وہ ویڈیو کی حد تکی بدماشیاں کرتا ہے تو آپ اپنے بچوں کو رام سے سکولوں میں بیڈیں جس طرح آپ کے حضبن کہہ رہے ہیں کہ بیٹی میری کا پہلے بھی سال ویسٹ ہوا ہے تو یہ سال ہاتھ نہیں آتے بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں کلاسے چھوٹی رہ جاتی ہیں اس لئے آپ اللہ کا نام لیں اور موت زندگی رب و برکت کے ہاتھ میں ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ احمد دین اس حد تک جائے گا کہ آپ کے بچوں کو نقصان پہنچائے گا یا آپ کو ہاں ویڈیو کی حد تک اور بات ہے آپ لوگوں کی مجھے بھی لگتا ہے کہ جس طرح آپ بار بار کہہ رہی ہیں میں سولہ پر زور دیا جارہا تو مجھے بھی یہی لگ رہا کہ آپ کی اینڈر پہ سولہ ہی ہوگی ہے تو دیکھیں جی آپ ویڈیو نہ بنائیں بعد میں یہ ہے کہ ایک دوسرے پہ کیچڑ نہ اچھا لیں تو پھر یہی بات ہے کہ مجھے نہیں لگتا آپ کی آپس میں سولہ ہونی چاہیے اگر آپ کی سولہ ہوتی تو پھر آگے وقت بتائے گا کہ پھر ریاکشن والے کیا بات کرتے ہیں میں آپ کو یہاں اپنے فیملی کی بات بتاتی ہوں ہمارے جو بڑے بزرگ تھے نا وہ جلدی سے کسی کے گھر سے کھانا نہیں کھاتے تھے وہ کہتے تھے نہیں کسی کے گھر کا نمک کھا لیا نا تو اس کو حلال کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ جب انسان کسی کے ساتھ بہت کے ہم کے اللہ ہم نوالہ ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کی لاج رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ بندہ پھر کھڑا ہو جائے تو یوٹیوب پہ اس کو لے آئے اور لوگوں کو اپنے تماشے دکھائے تو ہر چیز کو دیکھنا چاہیے سوچنا سمجھنا چاہیے تو آج کال تو میری بہن اپنوں میں فیض نہیں ہے بغانوں میں فیض کیسے مل سکتا ہے تو بس یہی میری باتیں ہیں تو اچھے اچھے قویٹ کیا کریں بات کو سمجھا کریں پوری ویڈیو دیکھا کریں پھر اس کے بعد میں اٹھیا کریں تو جی ملتے ہیں ناکیوڈے میں ہم نے بہت سے اٹھا رکھے گا اللہ میں یاد رکھے گا اللہ حافظ